اور فرینز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈالنز کمپنی کا ڈیسی انورٹر ایر کنیشنر ہے جو کیا ہے جی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ میگا ٹی ٹی انورٹر ہے اور یہ ایرر دے رہا ہے جی تو میں اس وقت یونٹ کو کر لیتا ہوں سٹارٹ اور پھر جب ایرر آتا ہے تو آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو یہ دیکھیں میں نے یونٹ کو کر دیا سٹارٹ جی سکسٹین ڈیگری تیمپریچر جو ہے وہ سیٹ تیمپریچر ہے تو دیکھتے ہیں کہ کیا ایرر آتا ہے جی پہ ای سیون کی صورت میں ایرر کورٹ جو ہے وہ شو ہو رہا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ای سیون آتا ہے تو دیکھیں اس کا انڈور جو ہے وہ بہت اچھے سے کام کر رہے ہیں اور اس کی بلو بھی بہت اچھی ہے اور آؤٹڈور جو ہے وہ مکمل طور پہ سٹارٹ ہو گیا ہے لیکن یہ انڈور کا فالٹ نہیں بلکہ آؤٹڈور کا ہی فالٹ ہے تو چلے اس سے آؤٹڈور کو کھول لیتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں آپ کو کہ آؤٹڈور میں کیا ایسی پرابلم آئی ہے کہ یہ یونٹ سٹارپ ہو چکا ہے آج کے اس جدید دور میں جتنے بھی ڈیس انورٹر ائر کنشنرز ہیں ان میں زیادہ تر میں ہیٹ اینڈ کول موڈ آتا ہے تو اس لیے جو ہے ان یونٹس کو بہت زیادہ ایفشن بنائے جاتا ہے تاکہ ان کی پرفارمنس جو ہے وہ بہت اچھے سے آئے تو اب یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو ای سیون ایرر ہے وہ کس وجہ سے آتا ہے تو دیکھیں جس طرح سے انڈور میں بھی سینسرز ہوتے ہیں اسی طرح سے آؤٹڈور میں بھی سینسرز ہوتے ہیں اگر آؤٹڈور سینسر کوئی بھی فالٹی ہو جائے گا تو وہ ایک سپیسیفک ایرر دے گا تو جس طرح سے ای سیون ایرر آرہا ہے تو یہ بھی آؤٹڈور یونٹ کا ہی فالٹ ہے تو دیکھیں یہاں پہ سینسرز لگے ہوں ہیں اس یونٹ میں تقریباً یہاں پہ تین سینسرز ہیں جی تو ایک پہ تو ہم وڈیو بنا چکے ہیں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو باقی یہاں پہ دو سینسرز ہیں یعنی کہ یہ والا اور یہ والا تو یہ دو سینسرز جو ہیں یہ مختلف کام کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ والا جو اس کا یہ جی اس کا جو رائٹ سائٹ والا سینسر ہے تو بڑے کنیکٹر میں یہ والا رائٹ سائٹ کا سینسر تو یہ ہے جی آؤٹڈور ٹمپریچر سینسر تو اگر آؤٹڈور ٹمپریچر سینسر جو ہے وہ فالٹی ہو جائے گا کسی بھی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے کام نہیں کرتا ہے تو پھر آپ کو یونٹ ای سیون ایرر دے گا اور بتائے گا آپ کو کہ بھائی آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ سینسر چیک کر لیں یہاں تو یہ کٹ گیا ہے شارٹ سرکٹ ہو گیا یہاں پھر تار کٹ گئی ہے یہاں پھر پی سی بی میں کوئی مسئلہ آ گیا تو یہ سینسر جو ہے وہ پرابلم کر رہا ہے تو اس کو ٹھیک کر لیں تو دیکھیں یہ جو ہے سینسر یہ یہاں پہ لگا ہوئے اس کردنسر کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کردنسر کی اوپر لگا ہوئے اور یہاں پہ اس کا ٹمپریچر جو ہے آؤٹڈور کا آؤٹڈور کا جو ٹمپریچر ہوتا ہے اس کو میئر کرتا رہتا ہے اور پی سی بی کے ساتھ اپنی رابطہ رہتا ہے یہاں پہ کوئی بھی جب سینسر خراب ہو جاتا ہے تو اس کی ریزسٹنس ویلیو بہت امپورٹن ہوتی ہے اگر ہم سیم ریزسٹنس ویلیو کا لگا دیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پرفارمنس جو ہے یونٹ کی بہت اچھی آتی ہے اس لیے آگے چل کے ویڈیو میں آپ کو اس کی ریزسٹنس ویلیو بھی بتا دوں گا کہ آپ نے جب خراب ہو جائے گا تو ٹھیک جو پوزیشن ہوگی اس کی کیا ہوگی یہاں پہ ڈالنز کے میگا ٹی ٹری انورٹر کی جو اگلا ایرر کورٹ ہے وہ دیکھیں جی وہ ہے جی ای ٹری تو جب ای ٹری آ جائے گا ڈسپلے پہ تو اس کا کیا مطلب ہے تو چلیں پھر سے چلتے ہیں جی آؤٹڈورٹ کی طرف اور آپ کو یہ تمام تفسیر اس کی دے دیتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں میں نے یونٹ کو کھول دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آؤٹڈور کے اندر ایک کڈنسر لگا ہوتا ہے جی تو یہ اس کا کڈنسر جالی ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی اس میں یہاں پہ گیس سرکولیٹ ہو رہی ہے اس کو گرم گیس کو تھنڈا کرنا تو اس ایر ان کی اس فین کے ذریعے سے اس کو تھنڈا کیا جاتا ہے تو یہاں سے جب ہوا کراس کرتی ہے تو یہ گیس تھنڈی ہوکے تو آگے لیکوڈ کی شکل میں جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتی ہے اب یہاں پہ اگر یہ کڈنسر بہت جیدہ گرم ہوگا اور بہت جیدہ ہیٹ کرے گا تو آپ اس کو جانچنے کے لیے کہ یہ بہت جیدہ گرم ہو رہا ہے کہ تھنڈا ہے تو اس کے لیے یہاں پہ ایک سسٹم لگایا گیا ہے اور وہ سسٹم ہے جی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ یہاں پہ ہمیں پتہ لگایا جا سکے کہ یہاں پہ اس وقت کڈنسر جو ہے اس کی پوسیشن کیا ہے اور جو لیکوڈ جا رہا ہے انڈور کو وہ کیسا ہے اس کی پوسیشن کیا ہے تو اس کے لیے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ سنسر لگایا گیا ہے جی تو جس کو کہتے ہیں جی کڈنسر پائپ سنسر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس وقت یہ سنسر لگے ہوئے ہیں تو یہ جو چھوٹا سنسر ہے اس کے اوپر ہم ویڈیو بنا چکے ہیں اور اس کا فالٹ بتا چکے ہیں اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ دو سنسر ایک ہی کنیکٹر میں لگے ہوئے ہیں تو یہ بڑا والا کنیکٹر جو ہے تو ہمارے اس وقت جو لیفٹ سائیڈ پر سینسر ہے تو یہ ہے جی کردنسر پائپ سینسر تو اگر یہ کسی وجہ سے فالٹی ہو جاتا ہے اوپن ہو جاتا ہے شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے یا اس کی تار کر جاتی ہے یا کنیکٹر پتر جاتا ہے یا پھر پی سی بی میں مسئلہ آ جاتا ہے جو یونٹ جو ہے آؤٹڈور وہ بلکل سٹاپ ہو جائے گا تو اس لیے اس سینسر کو چینج کر دیں تو زیادہ تر سینسر میں ہی فالٹ آتا ہے اور سینسر اگر آؤٹ آف آرڈور ہو جائے تو یہ پرابلم کرتا ہے تو اس کو چینج کر دیں تو یہ جو آپ کا یونٹ ہے وہ بلکل ٹھیک ہو سکتا ہے تو ایمپورٹنٹ ہوتی ہے جی اس کی ریزیسٹنس ویلیو تو آگے چل کے وڈیو میں وہ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے اب یہاں پہ جب ایتری رائے گا تو اس کے سینسر تو فالٹی ہوتا ہی ہے اس کے علاوہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے جی جو سینسر ہے اس کی پوزیشن بالکل کریکٹ پوزیشن پہ ہونی چاہیے اگر وہ غلط جگہ پہ لگا دیں گے تو پھر بھی ایرر آنے کے چانس موجود ہوتے ہیں تو دیکھیں میں نے کڈنسر پائپ جو سینسر کی پوزیشن دکھانے کے لیے آپ کو یہ کور میں نے کھول دیا جی اور کور کھول کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سارا کڈنسر ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے پائپ اور کمپریسن نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ ہے جی اس کی لیکوڈ لائن تو یہ لیکوڈ لائن سے کے ساتھ لگا ہوتا ہے اور یہ لگا ہوتا ہے جی کس طرح سے دیکھیں یہاں پہ جب لیکوڈ آئے گا تو یہ دیکھیں یہ ایکسپینشن ہونے سے پہلے یعنی کہ کیپلی ٹیوب یا ایکسپینشن والف سے پہلے اس کو انسٹال کیا جاتا ہے تاکہ یہاں پہ انٹر ہونے والا جتنا بھی یہ گیس ہے لیکوڈ کی شکل میں اس کا تیمپریچر کو جو ہے مہیر کیا جا سکے کہ یہاں پہ کتنا تیمپریچر جو ہے وہ یہاں پہ مجود ہے اور آگے ہمیں کیپلی سے کیا اچھے سے مل سکے گی وہ کولنگ اب یہاں پہ دیکھیں میں نے پورا سیٹ اپ یہاں پہ تیار کر لیا ہوئے اور اب ہم آپ کو بتائیں گے ان جو یہاں سنسر ہیں ان کی ریزیسنس ویلیو اور یہ کون سے سنسر ہیں پی ٹی سی اس کے لئے ہم نے آلڈی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو آپ وہ دیکھ کے تو ان کو ٹسٹ کرنا بھی سیکھ سکتے ہیں اور اس کے لئے علاوہ آپ یہ بھی جان سکتے ہیں کہ یہ انٹی سی ہیں یا پی ٹی سی سنسر ہیں اب یہاں پہ دیکھیں میں نے پورا سیٹ اپ یہاں پہ لگایا ہوئا ہے تو اس وقت ہمارے پاس جو پانی کا تیمپریچر ہے وہ ہے جی ٹونٹی فائی پانٹ ایٹ ڈگری تو ہم کیا کریں گے ان دونوں سنسر کو بھی یہاں پہ اس کے اندر ڈپ کر دیں گے تاکہ یہ جو ہیں ان اس تیمپریچر میں ایڈجسٹ کر جائیں اور اس کے بعد ہم ان کی ریجسٹنس ویلیو کو چیک کر لیں گے تو کچھ ایک دو منٹ دے دیتے ہیں ان کو تاکہ یہ ان میں ایڈجسٹ کر جائیں اب یہاں پہ کافی ٹائم گزر چکا ہے تقریباً دس گیارہ منٹ ہو چکے ہیں تو اب میں یہاں پہ کیا کروں گا کہ اس کی ریجسٹنس ویلیو کو چیک کر لوں گا تو دیکھیں میں نے اس کا واتر کا تیمپریچر بھی منٹین کیا ہوئے تو دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے جو سنسر ہے وہ ہے جی آؤٹڈور تیمپریچر سنسر تو اس کی ویلیو کو چیک کر لیں گے کہ اس کی ویلیو کیا آ رہی ہے تو ٹوانٹی فائیو پائنٹ فائیو ڈگری پہ یہ کیا دکھا رہا ہے میں جی تو چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں جی تقریباً فور پائنٹ ایٹ فائیو کلو اومز شو کر رہا ہے مطلب یہ کہ اگر فائیو کلو اومز کا ہوگا تو یہ بلکل ٹھیک ہوگا اس کے بعد ہم چیک کر لیتے ہیں جی اگلا جو ہے وہ جو ہے جی کرنسر پائیپ سنسر تو کرنسر پائیپ سنسر کی ویلیو چیک کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں صحیح ویلیو کا اندازہ ہو جائے کہ کیا ہوگی تو یہ دیکھ سکتے ہیں فور پائنٹ نائن زیرو کلو اومز اس کی ویلیو شو ہو رہی ہے یعنی کہ 25.5 ڈگری پہ یہ شو ہو رہی ہے اور اگر یہ 5 ڈگری 25 پورا ہو جائے گا تو یہ 5 کلو اومز کا جو ہے سنسر جو ہے وہ ہم یہاں پہ انسٹال کر سکتے ہیں